ساتھیوں سواگت ہے آپ کا اپنے اور میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ میرے ساتھ پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج میں لائے ہوں آپ کے لیے نوین پاٹھا کرما نوسار گنیت سیکشن جو بی ایس تی سی ڈی ایل ایڈ پرتھم برس کے چاترہ دی اپوکوں کے لیے ہیں گنیت کا سبتم پرسند پتر ہوگا اور اس میں پورنہ انگ ہے جو شاٹ انگ ہے اور اس میں سے آپ کو چھویش انگ ارزت کرنے ہیں پاس ہونے کے لیے سمائے ہیں اس کا تین گھنٹے ہوئی میں نے باقی بی پرسند پتروں کے ویڈیو بنائے تھے آپ سب انہیں دیکھے ہوں گے کتنے کیوشن آئے کتنے نہیں آئے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے اور کچھ ساتھیوں کے کمیٹ آرہے ہیں کہ سر آپ گلت پڑھا رہے ہیں کچھ کا کمیٹ آرہے ہیں صحیح پڑھا رہے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے گلت کہنے والوں سے اور جس کو صحیح لگ رہا ہے وہ ہی میرے ساتھ پڑھیں کیونکہ میں اپنے بی سٹی سی کے دو ورس کے انوپو اور میں نے بھی بی سٹی سی ڈائٹ سے کی تھی تو میرا جو انوپو ہیں اس کے عادار پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میرا ریٹ میں سیلیکشن کیسے ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک اچھا سا ویڈیو بناوں گا اور آپ پورا ویڈیو وہ بھی دیکھنا جو لوگ بہ رہے ہیں اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں میں ان کو وہ ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ میرا سیلیکشن کیسے ہوا تھا اور ساتھیوں آج ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن جو آپ کے اس گنیت کے اگزام کے اندر آ سکتے ہیں 99% تیان پروک پڑھیں اس میں کچھ کیوشن ایسے ہیں جو اس سے ملتے زلتے بھی آ سکتے ہیں آپ ہر کیوشن گوھر سے پڑھیں تاکہ آپ دو لائن چار لائن ایک کیوشن کے اندر آرام سے لکھ کر آئیں گے نہیں تو آپ کے پاسنگ نمبر بھی نہیں آئیں گے تو ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرے اس چینل کو آپ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو میرے لئے اتنا ہی کافی ہیں آپ سبسکرائب ضرور کر دیں تنہیوات دیکھتے رہیں آج ہم پڑھتے ہیں امپورٹنٹ کیوشن اس میں ہیں سی سی ویڈیالے میں تیار کیے جانے والے پورٹ فولیو سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیالے پندرہ پوچھا گیا ایک چیز یہ یاد رکھنا جو پندرہ سولہ سترہ آٹھارہ انہیش میں پوچھے گئے سوال ہیں وہ جو کیوشن ہیں وہ انڈیٹ پرسنٹ ریپیڈ ہوتے ہیں اسی لئے میرے پچھلے جو بھی پرسند پتروں کے ویڈیو بنائے ہوئے تھے ان میں سے بھی انڈیٹ پرسنٹ کیوشن آئے تو ستت اے ویپک ملیانکند کے لیے یہ آوشک ہیں بچوں کا ملیانکند کرنے کے لیے سکھ سکھ کے پاس پریاب تساکشی ہونے چاہیے اس کے لیے بچوں کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو سنکلیت کیا جانا چاہیے بچوں کے بہترین کاریوں کو رکھنے کے لیے ایک فائل بنائی جا سکتی ہیں اس فائل کو ہی پورٹ فولیو فائل کہتے ہیں بچوں کے بہترین کاریوں کو رکھنے کے لیے ایک فائل بنائی جاتی ہیں اور اس فائل کو ہی پورٹ فولیو فائل کہتے ہیں پرتیک بچے کے لیے ایک فائل رکھی جانی ہے جس کی خرید اسکول فیسلیٹی گرانٹ میں سے ویڈیلے کی ایس ایم سی کے دوارہ کی جاتی ہے ایس ایم سی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے ویڈیلے کے اندر اس کے دوارہ کی جانی ہے ساتھی انیا آوشک سامگری ایس ایپ جی سے کرے کی جاؤے اگلا کیوشن ستت این ویپک ملیانکن پر وشتر تر ٹپنی لکھئے یہ انیس میں پوچھا گیا اور پراتوی وشتر پر ستت ویپک ملیانکن کرنے کی آو سکتا کیوں ہیں یہ ڈیلےڈ پندرام پوچھا گیا یہ بھی ایمپورٹنٹ کیوشن یہ آپ کے انڈریٹ پرسینٹ کیوشن یہ آ سکتا ہے تو آٹی آئی ادینیم دوزار نو میں بچوں کے نیشلک اور انیواری شکشہ کے ساتھ ساتھ بچوں کے ستت این ویپک ملیانکن کی روپ ریکہ بھی پرستود کی ہے پرسلیت روڈیگت ملیانکن پدتی بچوں کے گیان کا سمگرے روپ سے آکلن کرنے میں احسپل رہتی ہیں پرسلیت پدتی میں ورش میں ایک یا ستر کے انت میں ڈھائی یا تین گھنٹوں کی پریقشہ کے مادیم سے بچوں کے ورش بر میں ارجت گیان کو آکلن اوچھت روپ سے کرنا سمبو نہیں ہے اتھا یا دی بچے کے ارجت گیان اور ادھگم انبو کا سنگرہ ملیانکن کرنا ہو تو وہ ستت این ویپک ملیانکن کی پرکریہ کو اپنا کر کیا جا سکتا ہے جب بھی کسی بالک کا ستت این ویپک ملیانکن کرنا ہے تو ورش کے انت میں جو پریقشہ ہوتی ہیں تو دو سے تین ڈائی گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے جیسے یہ ڈیل ایڈ کا آپ کے پیپر ہیں اسی پرکار سے یہ ہیں تو آپ یہ دیان رکھنا ستت این ویپک ملیانکن کا ارث ہی سمجھ لینا تھا کہ آپ دو چھار پانچ لین آرام سے لکھ لیں گے بچوں کے سیکھے ہوئے گیان کا ملیانکن ککسہ ککس کے ویبین کریا کلاپوں ویڈیلے کے سب سیکشنک گتی ویڈیوں کھیل مادیم سے سیکشن ادھگم کی پرکریہ میں بچوں کے شکری بھاگیداری سونسٹیت کر کے ستت این ویپک روپ سے کیا جا سکتا ہے ان سبی پرشتیتیوں میں بچے کی یوگیتہ کوشل ویوار روچی ابھیورتی گنیتی منورتی وہ گنیتی کرن کی جانت ستت روپ سے ادھیاپک ادھیاپکہ کر سکتے ہیں پراتمیک اسطر پر ستت این ویپک ملیانکن کا آدھار پراتمیک اسطر کے لیے نرداریت گنیت پاٹھے سرچہ کے انوشار ہونا چاہیے پاٹھے سرچہ کے انوشاری بچوں کی میں اپیکسیت کوشل یوگیتہ سمتہ کا وکاس کی پرکریہ کے ساتھ ساتھ ان کا ستت این ویپک ملیانکن کرنا ہے مول بوت روپ سے پراتمیک اسطر پر پاٹھے پستکوں کا سکشن پرشکشن کے ساتھ ساتھ ستت این ویپک ملیانکن کر کے ان کے دوارہ ارجیت کوشلوں سمتہوں ویوگیتوں کا آکلم کرنا ہے گنیت سیکھتے شمعے بچوں میں سردنات مک گنیتی سمسیوں کا سمدان کرنے کی یوگیتہ گنیتی باشاو پراتکوں کا اپیوگ کرنے کی سمتہ تتہ اسے آتم ویشواس پوروک سمپریشن کرنے کی سمتہ کا وکاس کرتا ہے یہی ستت این ویپک ملیانکن ہے اگلا ہے آر ٹی ایکٹ دوزار نو کے پرپیکسیو میں گنیت سکشن کے لکشیوں این ودیشیوں کا ویشتار پوروک ویڈنن کیجئے آر ٹی ایکٹ ہے جو ایک دوزار نو میں بنا تھا اس کے بارے میں گنیتی سکشن کے لکشیوں این ودیشیوں کے بارے ویشتار پوروک ویڈنن کرنا ہے پہلا ہے آر ٹی ایکٹ دوزار نو کے انوصار چھ سے چودہ ورش کے بچوں کو نیشلک انیواری تتھا گنیتہ پوروڑ شکشا پرابت کرنے کا سویدانی ادھکار پردان کیا گیا ہے چھ سے سودہ ورش کے بچوں کے لئے نیشلک انیواری گنیتہ پوروڑ شکشا پرابت کرنے کا سویدانی ادھکار پردان کیا گیا ہے دوسرا ہے آر ٹی ایکٹ دوزار نو میں پرارمی شکشا کے سارو بومک کے لکش کو پرابت کرنے کے لئے راستی اسطر پر کئی شکشن یوزنا ہے جیسے سروشکشا بیان آدھی پرارم کرنے کی سپاریش کرتا ہے تیسرا ہے آر ٹی ایکٹ دوزار نو کا اوڈیش راست کے سبی بچوں کو سو شکشت سرکشت و سپوشت بنانا ہے تاکہ راست کے بھاوی ناغری کے روپ میں راست کے ساماجی سانسکرطی آرثی وراجنیتک وکاس کے سودھڑری آر ٹی ایکٹ دوزار نو کے پرارم کے انوصار کخصہ آر ٹی تک گنیت کخصہ آر ٹی تک گنیت وشے کی سکھ 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 بچے پرابط کریں گے یہ کیسے بن سکتا ہے کس کخصہ کے لئے گنیت وشے کی سکھ 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 بچے پرابط کر کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرابوی روپ سے گنیت سکھ سکھ لئے گنیت پاٹ چھ سکھ 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 اور بود گمی بنانا چھ جس بچے گنیت سنکل بناؤں اور تارکیق پرکریہوں کو سکھ روپ سے آتم سات کر سکے یہ ہے آر ٹی ایکٹ کے عددیش سکشن اور ملیانکن دونوں سے ہیں جو سات سات چلنے والی پرکریہ ہیں یہ اتنی لائن آپ کو یاد رکھ نی ہے ستت ملیانکن کا آر ٹی سکشن اور ملیانکن دونوں سے ہیں جو سات چلنے والی پرکریہ ہیں اس لئے اس کو ستت ملیانکن کہتے ہیں یہ سکشن کے دوران ستت اولوکن اور ان پر آداری سمیقشا تتھ سکشن یوزنہ میں نرنتر پریورتن کی پرکریہ ہیں اگلا ستت اور ویپک ملیانکن میں کون کون سے پد سملیت ہیں تو اس میں چار مطورن پد سملیت ہیں جو ہیں ستت ویپک اور آکلن اور ملیانکن ستت ویپک ملیانکن میں چھار پد ہیں جو مطورن پد ہیں ستت ویپک آکلن اور ملیانکن اگلا کیوشن ہے پورٹ فولیو کیا ہیں پورٹ فولیو سمیقی نچیت عوضی میں ویدیارتی دوارہ کیئے کاریوں کا سنگر ہیں پورٹ فولیو سمیقی نچیت عوضی میں ویدیارتی دوارہ کیئے کاریوں کا سنگرہ ہیں اس میں روز مرہ کے کام ہوتے ہیں یا ویدیارتی کے کاری کے اتکشت نمونے بھی ہو سکتے ہیں اگلا کیوشن ملیانکن پرکریا میں آکلن سے کیا عرط ہے یہ ملیانکن پرکریا کا عصہ ہے وہ نرنتر چلنے والی پرکریا ہے آکلن چھوٹے چھوٹے ادیشیوں کے لیے کیا جاتا ہے آکلن سے کاری کرنے کی پرکریا میں نرنتر صدار کیا جاتا ہے مطر یہ سبھی بہت بہت امپورٹنٹ سبھی اگلا ہے آٹی ایکٹ 2009 میں بچوں کو کون سا سویدھانک عدیقار دیا گیا اس میں پوچھا گیا سویدھانک عدیقار یہ دیان رکھنا بہت امپورٹنٹ سوال ریپیٹ ہو سکتا آٹی ایک 2009 کے پراؤدانوں کے انوصار 6 سے 17 ورش تک کے بچوں کو نیش سلک انیواری تتہ گنت پورن شخصہ پرابط کرنے کا سمیدانک عدیقار دیا گیا یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑا تھا انسی ایپ 2005 کے انوصار یہ آٹی کا ایک سوال 100% آپ کے آئے گا اور انسی ایپ کا بھی آئے گا انسی ایپ 2005 کے انوصار گنید شکشن کے مکھے لکشے کیا ہیں انسی ایپ 2005 کے انوصار گنید شکشن کے دو مکھے لکشے ہیں جو ہیں گنید کرنا اگلا ہے شکشن کے ادھکار 2009 8 2009 کے لاغو ہونے پر ہر بچے کو کس ککس تک شکشن پرابط کرنے کا بھی ادھکار پرابط ہیں تو اس میں ککس 8 تک اگلا ہے شکشن کے ادھکار 2009 کے پرادان کے انوصار 9 ورس کے بالک کو پرویش کون سی ککس میں دیا جائے گا تو اس میں ککس چار میں کیونکہ یہ ایکٹ ہے جس میں جو بالکوں کی عمر کے حساب سے پرویش دیا جانا انوار کیا گیا تھا اسی لیے 9 ورس کے بالک کو ککس چار میں پرویش دیا جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کیسر نے یہ آپ کے 100% گنیس سیکشن میں آنے والی کٹھنائیا لکھئے یہ اٹھارام پوچھا گیا اتھوہ میں گنیس سب کے لیے سے ارث یا تات پری کیا ایسے بھی پوچھ سکتا ہیں اور اتھوہ میں بھارت میں ویسے آو سکتا والے بچوں کے سندرب میں گنیس سیکشن کی استطیق کا لکھ کرتے ہوئے اسے صدار نے کے اپیوں کی ویسن کی جی تو یہ تین کیوشن اس میں بن سکتے ہیں اور تین میں سے ایک کیوشن آپ کے 100% آ سکتا ہے تو اس میں اتھر گنیس سب کے لیے گنیس سب کے لیے کا ارث ہے کہ گنیس کی پاٹی پوستق میں اپیوگ لی گئی بچوں کی باسا ہو تب ہی سب بچے گنیت کو باسا ہی روپ میں سمجھ سکتا گے اور گنیت باسا کی اور بڑھنا آسان ہو جائے گا گنیت ویسے سے سممندت پاٹی پوستق کی ویپکتہ اور بھولتا سے یہ کاریہ اور بھی آسان ہو سکتا ہیں گنیت کے سکشن پر کریہ میں بہت سارے بچے سکری روپ سے بھاگ نہیں لیتے ہیں ایسے بچوں کو کخشا سے جوڑنے اور سکری بنانے کے لیے پاٹھے کرم ایوں سکشن ادھی گم باتاورن کو انکل بنایا جارہا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ گنیت کے سیکتر میں پرتباؤں کی پہچان انیو وصیوں کی تولنہ میں پہلے ہی ہو جاتی ہیں اتھ پرتبہ سالی بالکوں کو ان کے اسطر پر ایوں آو سکتا کے انصار پوشن دیا جا سکتا ہے پاٹھے پوشتکوں میں ایسی ویوستہ ہو جس سبی اسطر کے بالکوں کو ان کی روچی کے انصار سنو تی مل سکتے مطلب یہ پاٹے کرم جو روچی کر ہو نا چھئیے اور بہت کم ایسے بالک ہیں جن کی پہنچ ویدیال گنیت سے باہر کے گنیت تک ہو اتھ پاٹے سرچہ نرمان ایوں پاٹے پستکوں کے نرمان نرمان میں ویوید پرکار کی گنیت ی ویشی بستو رکھنے کی آو سکتا ہے سبی تک گنیت پہنچ آنے میں گنیت کی پریوک شالہ گنیت ی نردیش اندر گنیت پر آدار پرتیو گیت آئیں پرتیباؤں کا آپ سی نیٹ بھرپور شاہت کرنے کے سادن بن سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ کی سندھ آئیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے گنیت شکشک کی بھومی کا مہتو جان ڈیوی نے شکشا کی پرکریا کو ترمکھی پرکریا بتایا کیونکہ ترمکھی اس لیے بتایا گیا اس میں چاتر ادیابق اپاٹھے کرم تینوں اہم بھومی کا نباتے ہیں اس لیے شکشا پرکریا کو ترمکھی بتایا کس نے بتایا جان ڈیوی نے تینوں میں ادیابق کی بھومی کا شروع پر ہی ہیں کیونکہ ادیابق کی بھومی کا اس میں شروع پر ہی ہیں اس پرکریا میں ادیابق کا اسطان کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ویدی کال سے گرو کو شروع پر ہی مینہ جاتا ہے ویدی کال میں ادیابق کینڈری شخصہ تھی یہ اسطان ویدی کال بود کال مسلم کال ایم بریٹیش کال تک چلتا رہا اس کی استطی میں تھوڑا بہت پریورتن تو او سے آیا ہے پرنتو استطی ادیق پرطن سیل نہیں رہی ورطمان میں جب سے شخصہ منوگی گینک نے اپنے پر بودتو شخصہ پر زمائی تب سے شخصہ بالک اندری تو گئی بالک کی پرکرتی کی انوشار شخصہ ویوستہ ہونی چاہیے ورطمان میں بالک اندری شخصہ ویوستہ ہونے پر بھی ادیابق کا استان کم نہیں ہوا کیونکہ ادیابق سب سے پرطم استان پر ہیں ساتھ سینل کو سبسکرائب ضرور کریں اتنا آپ ضرور کر دینا میں آپ کو اچھے ستیار کروا دوں گا اگلا ہے بارتی شخصہ پرنالی میں گنیت میں اسفلتا کس روپ سے پرکٹ ہوتی ہے بارتی شخصہ پرنالی میں گنیت میں اسفلتا ساماج سوچکوں کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہے بارتی شخصہ پرنالی میں گنیت میں اسفلتا ساماج سوچکوں کے روپ میں پرکٹ ہوتی ہے اگلا ہے کس قانون سے بچوں کو گنطا پورن شخصہ پرابط کرنے کا ادھکار پرابط ہو گیا ہے کیونکہ شخصہ کا ادھکار ہے جس میں سبی کے لیے شخصہ اور بہت سارے اس میں پرابط اور ادھکار پرابط ہیں جس میں گنطا پورن شخصہ پرابط کرنے کا بھی ادھکار ایک ہے اگلا ہے راشتی پاتھی چھرچہ روپ ریکھا دوزار پانچ میں کس بات پر ادھک جور دیا گیا تو اس میں سب کے لیے گنیت راشتی پاتھی چھرچہ روپ دوزار پانچ میں سب کے لیے گنیت پر چور دیا گیا اگلا ہے یہ سب امپورٹنٹ کیوشن ہے جیان رکھنا گنیت کی گنطا پورن شخصہ پانچ میں کون کون سے کارک نرنائک بھومی کا عددہ کرتے ہیں شخصہ آرتی کی ذاتی جنڈر شکتر اسطان گرامین شہری ارد شہری شہری کچھ بستی آرت پرشت بھومی ابی بھومی کی شخصہ شخصہ آرتی کی شاریر اور مانش شمطہ آدھی گنیت میں گنطا پورن شخصہ پانے کے لیے مطلب جس میں ایک بھون وہ گنطا پورن شخصہ پانے کے لیے کارک بھومی کا آدھا کرتے تو اس میں کون کون سے کارک ہیں شخصہ آرتی کی ذاتی بھی اس میں کارک ہیں اور جنڈر جہاں رہتا ہے اسطان گرامین شکتر یا شہری 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 کچھ بستی آرت پرشت بھومی کیسی ہے ابی باؤ کی شخصہ کیسی ہے شخصہ آرتی کی شہری اور مان شخصہ سمتہ کیسی ہے تو یہ سب اس کے کارک ہیں اگلا کیسی گنیت سب کے لیے کے وچار سے سماند پرمک چنوٹیوں کو دور کرنے میں کون کون سے وچار محتوپن بھومی کا نبا سکتے ہیں بہت محتوپن کی سنے تو اس میں پہلا ہے شخصہ کو سویدن سیل ہو نا دوسرا ہے گنیت کیوں سیکھنے کے لیے ارث پرن سندربوں کی ضرورت اور چوتھا ہے تیسرا ہے گنیت سکشن کے لیے بہتر طریقوں کی ضرورت اور پانچ چوتھا ہے شخصہ کو سوائیت اتا کی ضرورت اگلا ایک آیتا کمرے کی لمبائی آٹھ میٹر ہے آٹھ میٹر ہے تو اس کمرے کی چھوڑائی گیات کی جئے بہت امپورٹنٹ کیوشن ہے تو سب سے پہلے آپ کو آنسور میں لکھنا ہے آیتا کمرے کی لمبائی پھر لکھنا آیتا کمرے کا سیک تر پھل لمبائی کتنی ہے آٹھ میٹر تو لکھ دیا آٹ میٹر سیک تر پھل کتنا ہے 28 میٹر تو لکھ دیا آیتا کمرے کی چھوڑائی ہمیں گیات کرنی ہے چھوڑائی تو چھوڑائی چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم جانتے ہیں آیت کا سیک تر پھل لمبائی چھوڑائی یہ اس کا آگے آیتا کمرے کی چھوڑائی 3.5 میٹر ورگ میٹر میں پوچھا ہے تو آنسور میٹر میں آئے گا یہ دھیان رکھنا آپ یہاں پر ورگ میٹر مت کرنا اگلا ہے ایک آیتا کار باغ کی لمبائی پندرہ سمی اور چھوڑائی دس سمی ہیں تو آیتا کار باغ کا سکتر بھل گیات کیجئے تو یہ آتا باغ سکتر بھل لمبائی انٹو چھوڑی تو لمبائی کتنی ہیں پندرہ سمی اور چھوڑی یہ دس سمی پندرہ انٹو دس ایک سو پچاس سمی اتر سمی میں پوچھا ہے تو سمی یہ کچھ خاص ہے تو یاد کر لینا اگلا ہے کم کون جب کون 90 ڈگری سے ادھ کنتو 180 سے کم ہوتا ہے جب کون ڈگری سے کم ہی رہے گا کون ورد کون میں انتر اسپیسٹ کیجئے ادھ کون 90 ڈگری سے ادھ کون کون ہوتا ہے جب کون کون 180 ڈگری سے 360 ڈگری سے کم کون ہوتا ہیں کون کے عدار پر تربوز کے پرکار لکھئے تو نیون کون تربوز سم کون تربوز اور عدی کون تربوز یہ ان کے پرکار اگلا ہے ایک بالک سنکیہ 4005 کو 605 پڑھتا ہے تو شک اس گلتی کے لیے کیا کیا سم بھائیت کارن مان سکتا ہے اس میں سے آپ 100% آئے گا دونوں میں سے یا تو یہ آئے گا تو اس میں ایک بالک 4500 کو گلتی سے 405 پڑھتا ہے تو اس کے سنبھائیت کارن نہیں ہو سکتے ہیں پہلا ہے بچے کو اکائی داہی سینکڑا کی یعو دارنہ ارثہ استانیمان اور دارنہ پستہ نہیں ہے کیونکہ اس کو استانیمان کا پتہ اور ارکائی سینکڑا کی یعو دارنہ کا پتہ نہیں ہے اس لئے وہ 405 پڑھتا ہے دوسرا ہے 4005 میں 0 کا صحیح ارث سمجھ نہیں پہ رہا ہے اس کو 0 کو بھی 1 0 مانتا ہے اس کو ارث پتہ نہیں ہے اس لئے یہ ایسا ہو رہا ہے اگلا ہے ایک بچہ سنکیہ 309 کو 49 پڑھتا ہے تو سکھ سکھ اس کے کیا سنبھائی مان سکتا ہے تو ایک بچہ 309 کو غلطی سے 49 پڑھتا ہے تو اس کے سنبھائی نہیں ہو سکتے پہلا ہے بچے کو ایک دہی شینکڑا کی دہی شینکڑا کی عدار نہ عرث عدستان عمان کی عدار نہیں یہ سیم ٹو سیم کی سن ہے اور 309 میں 0 کا تو اس میں بچ میں 0 ہے 3 اور 9 کے بچ میں اس کا صحیح عرث اس کو سمجھ نہیں پاہرہ ہوگا یہی کارن سکھ سکھ مان سکتا ہے اگلا ہے سمہ پرورت کو پربعاست کیجئے جو سنکھ دی وی سنکھ کے گنند کھنڈ ہوتی ہیں انہیں ان سنکھ کا سمہ پرورت کہتے ہیں جو دی سنکھ دی ہوئی سنکھ کو پورا پورا بھاگ دیتی ہیں ان سنکیاؤں کو اس سنکیاؤں کا گنندگند کہتے ہیں مہتو سماپرورتک کیا ہے یہ تو میرے خیال سے سب کو پتائیے تینوں سوال دیوی سنکیاؤں کے سماپرورتک میں سب سے بڑی سنکیاؤں کو ان سنکیاؤں کا مہتو سماپرورتک مصحب کہتے ہیں اب دو امپورٹنٹ ہے جو آپ کے انڈیڈ پرسنٹ یہ آئے گا ویسلیشن ویدی ویسلیشن ویدی کا ارث کسی بھی وستو یا سمشیہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے روپ میں پرستوت کرنا اتھو اس ویسٹو یا سمشیہ کا وچھے دن کرنا گنیت کے ادھیاپک کو پرسن کا وچھے دن کر چھاتروں کے سمک رکھنا چھائیے اور چھاتروں سے بھی وچھے دن کرنے کو کہنا چھائیے اتھا سمشیہ کے وچھے دن کرنے کو ویسلیشن کہتے ہیں کسی بھی سمشیہ کو وچھے دن کرنے کو ویسلیشن کہا جاتا ہے ویسلیشن ویدی میں کسی جتیل سمشیہ کو سرل سمشیہوں میں ویبکت کیا جاتا ہے واسطہ میں یہ ویدی ایک خوض کرنے والی ویدی ہے جس میں بالک سوئے ایک انویکسک کے روپ میں کاری کرتا ہے یہ ویسلیشن ویدی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بہت سارے کیوشن بن سکتے ہیں لیکن آپ کو جو امپورٹنٹ تھا وہ میں نے بتا دیا کیونکہ آپ نے اتنا لکھ دیا اگر چھن نمبر کا کیوشن ہے اور آپ نے اتنا لکھ دیا تو آپ کے تین نمبر چیار نمبر آرام سے آئیں گے اس میں ایک ویسلیشن ویدی ہوتی ہے اور ایک سنسلیشن ویدی ہوتی ہے سنسلیشن ویدی بھی پڑھ لیتا ہے امپورٹنٹ ہے یہ ویدی ویسلیشن کے وپریت ویدی ہے ویسلیشن کے پچھات ہی شروع ہوتا ہے سنسلیشن کا عارض ہے ویسلیشن جس کو کی چھوٹے بھاگوں میں ویبازت کر دیا گیا ہو ان بھاگوں کو پنو ملا کر رکھنے پر اپنے روپ میں پنو پریورتت کر دینا اتوہ کھنڈیت سمسیاں یا ویسلیشن کو پنو اکتریت کر سمک رکھنا اس ویدی میں گیاس سے اگیاد کی اور جاتے ہیں گیاس سے اگیاد کی اور جاتے ہیں تتہا انمان کے آدھار پر نسکری پر پہنچتے ہیں اس ویدی دوارہ بالکوں کی ترک شکتی کا پورن روپے اینڈ وکاس نہیں ہو پاتا ہے اس کے دوارہ کیول تتھے کی ستی تحقیدات ہوتی ہیں یہ ویسلیشن ویدی ایون سنسلیشن ویدی بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ پڑھ لینا اگلا ہے لاسٹ کیوشن کھکسا میں گنی سیکشن کی گونتا کو صدارنے کے لیے ادھے پک دوارہ کون کون سے بہتک سیکشن ادھگم پریویش کی آوشکتہ ہوتی ہیں اٹھارہ ہم پوچھا گیا بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے اتر ہے کڑی سیکشن کی گونتا کے لیے ہمیں اوچھیت پرکار کے بہتک پریویش کی آوشکتہ ہوتی ہیں کھکسا میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے پرابٹ ویوستہ ہونے کھکسا میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے پرابٹ ویوستہ ہونے چاہیے یہ بہتک اوشکتہ میں آتا ہے اور پرابٹ روشنی کا ہونہ یہ بھی ایک بہتک کرنے اور کھکسا کھکسا ہوادار ہونے چاہیے اور کھکسا کھکس کا آکار چھاتروں کی سنکھیا کے اندروپ ہونے چاہیے کراکلا بیتو کھکسا کھکس میں اوچھی تشتہان ہونے چاہیے آدھی تتھے بہتک پریویش میں شامل ہیں بہتک پریویش میں جو بھی تتھے شامل ہیں وہ ایک بار پھر سے دیکھ لیں کھکسا کھکسا ہوادار ہونے چاہیے کھکسا کھکسا کا آکار بچوں کی سنکھیا کے اندروپ ہونے چاہیے اور کھکسا کھکسوں بیٹھنے کی بیوستہ پریابٹ ہونے چاہیے ساتھیوں پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا واد اب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی ریٹ اور بیستیسی کے باقی بچے ہوئے اگزاموں کی تیاری کرتے رہیں دنیا واد نمسکار